مومن کیوپلی انفرمیٹیو چینل آج دف کی منطلی چیکنگ کریں گے اور جس دف کی پروگرس دیکھیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کی انڈے خراب ہے کسی کے بچے چھوٹے بڑے ہیں سائزیں گے ڈی سائزیں گے یہ سمام چیزیں آج جو ہم چیک کریں گے تو ویڈیو کو پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کچھ انفرمیٹیو باتیں بھی ہم ساتھ سا بتاتے جائیں گے کہ کیا سوگرس ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس ہمارے بھائی نے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا جو ان کو نوٹیفکیشن مل سکے تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے چیکنگ کرتے ہوئے جائیں گے جیسے یہ پیار ہے ہمارے بچہ دیا ہے یہ پیار فیمیل انڈوں پر بیٹھی بھی ہے اور یہ فیمیل ہے اس نے ابھی کہ گریڈ نہیں کری اس کے بعد یہ فیمیل میل بھی بیٹھا ہوا ہے سننی میں یہ بھی ہو کے ہے اس کی نیسٹی کتنی بھاری نہیں ہے مگر اس نے گریڈ نہیں کری تو اس کو مبی چھوڑ دیں گے اور یہ والی فیمیل ہے دیکھیں اس کے انڈے آگے پیچھے پڑے ہیں اس کا مطلب یہ انڈے خراب ہیں اس میں شک ہے تو چیک کریں گے اس کے انڈے جو ہے ایک انڈہ صحیح ہے اور ایک انڈہ خراب ہے مگر ہم جو ہے اس میں دوبارہ چیک کر رہے ہیں تو ایک جیڈن شیل ہو چکا ہے اور ایک جو ہے سٹل سروائلنگ ہے تو اس کو ہٹا دیں گے کیونکہ یہ میل اٹھاکنا شروع ہو گیا اور جس کی ویسے جو ہے یہ اب دوبارہ بریٹ کرے گا اس انڈوں پر نہیں بیٹھے گا تو ہم جگہ ڈھونتا ہے کہ کہاں ان کو موک کرنا ہے تو آگے چلتا ہے اس انڈوں کو ابھی ہم اٹھا کے سائٹ پہ یہاں کہیں رکھ دیں گے پلیس کر دیں گے ایک جگہ اس کے بعد اس میں سے سورٹنگ کریں گے کہ کس میں موک کرنا چاہیے ہمیں یہ ہم نے انڈوں اٹھا کے اس میں احتیاط سے رکھ دی اور آجے جو ہے اس پہ انہیں ماشاءاللہ بچے نکالے میں ہیں اور اس میں بس ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ بچے جو ہیں بیلنس ہے یا نہیں ہے تو دونوں بچے بیلنس ہی لگ رہے ہیں بیلنس ہی لگی اس پی میل کی طرف آ جاتا ہے یہ پروپر بیٹھ ہو گی انڈوں پہ اس کا ملدب اس کے بچے اس میں ایک بچے نکال چکا ہے اور یہ انڈا جو ہے مائی پروبابلی خراب ہے یہ انڈا ہم نے چیک کر لیا یہ انڈا جو ہے خراب ہے اس کو اٹھا دیں گے اس کو بھی ادھا ہی ہم سپ کریں گے بعد میں اس کو دیکھیں ایک ہی فی میل مارشولہ بیٹھ ہی ہے پروپر بیٹھ ہی ہے ایک انڈازہ لگا لے تھا اس کے انڈے اس کا ایک ہی انڈا پڑھا ہے جو کہ ایک انڈا سایت بھوم گیا اور یہ انڈا صحیح ہے اس میں سے بچہ نکلنے والا ہے اب ہمیں انڈا کیا ہے اس میں سے جو ایک انڈا صحیح تھا وہ ہمیں انڈا اس کی طرف موگ کرنا ہے اس میں سے ایک انڈا صحیح تھا اس میں ایک ہی انڈا پہ بیٹھی ہوئی تھی تو ہم اس کو ہٹا دیں گے اس فی میل سے ہم نے انڈے اس لیے ہٹا دیئے یہیں لے کے بیٹھ گئی سامنے یہ ایک سے دو کر دیئے اور یہ بیٹھ چکی ہے اس فی میل سے ہم نے انڈے اس لیے ہٹا دیئے کہ اس کا میں نے میل دیکھ لیا تھا ہٹکنا لگتی ہے تو اب وہ بیٹھے گی نہیں انڈوں اس کی نیسٹنگ بھی خالی کرنی ہے اس نے بہت بھری رہی ہے جب انڈے اس کے آگے پیچھو ہو رہا ہے نیسٹنگ ہٹا کے اس کو نئی نیسٹنگ دے دیں گے یہ بڑی چننی لگی رہی ہے تو یہ توٹے گیٹ سے نکل نہیں سکتی تو اس لیے ہم اس کی پوری نیسٹنگ آتا کھالی کر دیں گے اور اس کو گھاس پروائیڈ کر دیں گے لیکن یہ پروپر صحیح کی نیسٹنگ کریں اور انشاءاللہ یہ اسی نیسٹنگ کی وجہ سے ہی اس کے انڈے خراب ہوئے کہ آگے پیچھے ہو گئے موگ ہو گئے اور یہ بیٹھنے سے کہ اب یہ پوری چھنے کھالے کر دیں گے ہم اس کے نیسٹنگ دیں گے یہ پیر کی بھی نیسٹنگ صحیح ہے یہ قابل برداشت کی بہت زیادہ ہو گئے اس کو بھی چھوڑ دیں گے پھر ہم آگے جاتے ہیں تو اس کا بچہ نکلا ہوا ہے اس پیر نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی یہ ابھی دالا تھا یہ ہم کیا رہے ہیں انشاءاللہ بریٹ کر جائے گا اس پیر کی بھی دیکھیں اگر یہ ابھی مزید نیسٹنگ کر کے انڈے دے گی تو خراب کر دے گی اس کو ہم نکال لیتا ہے دیکھ سکتا ہے ہم نے بالکل کلین کر کے اس کو نیسٹنگ دے دی ہے یہ بھی فیمیل انڈوں پہ نہیں بیٹھتی کوئی مسئلہ ہے اب اس کے انڈے چیک کرتا ہے اس کے انڈے بالکل تھنڈے ہو رہتے ہیں ہے تو یہ فرٹائل ہی مگر انڈے ریڈنگ شیل ہو گئے اس کو انڈوں ٹاوٹ لائٹ پہ رکھ کے دیکھیں گے یہ دونوں انڈے خراب ہو چکے ہیں اور اسی لیے یہ میل ہٹا کر رہتا فیمیل کے پیچے اس کے انڈے ریڈنگ شیل ہو گئے موسم کی شروع کی وجہ سے یہ چلتا رہتا ہے معاملہ تو اس کے انڈے کی فالتوں میں گریں گے ہمیں یہ موک کرنے گے ہمیں یہ نیسٹنگ میں دیکھ سکتا ہے اس نے نئی نیسٹنگ بھی شروع کر دی تھی بہرحال بہت اوورلوڈ ہو گئی ہے تو اس کو ہم پروپر طریقے سے گھانس دیں گے چاہ سے صحیح طریقے سے نیسٹنگ کریں دوبارہ اور پھر کریں اور جو ہے کریں اس پیر کی طرف آیا تھا تو اس نے ماشاء اللہ بچے نکالے لیں ضرورت نہیں ہے اس کو چھڑنے کی بچے بڑھے ہوں گے تب تھی تب دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ پیر اس کی بھی نیسٹنگ پھل ہے چھٹ جگہ بنانے کی کوشش کریے مگر وہی جگہ خراب ہو جائے گی انڈے کر جائیں گے اس کو بھی چینج کریں پھر ہم اس کو بالکتے ہیں واپس اس کو شکریہ پھر تریقے سے ہم جو ہے یہ چیکنگ بھی ہوتے جا رہی ہے ساتھ میں اس کی ایجسمنٹ بھی کرتے جا رہا ہے اس پیر کے طرح آ جائے یہ ہمیشہ پچھنی تیڑی گرد دیتا ہے کہ پچھنی بھی چینج کرنی پڑے گی بچہ ایک نیچے گرہ ہوئے سوٹا ہے بھی تو اس کو اٹھا کے واپس پچھنی میں ڈاز جاتا ہے یہ پائٹ کا پیر ہے ماشاءاللہ اچھا یہ پیر بریڈ نہیں کر رہا تھا مطلب دو سے تین بریڈ میرے پاس شریعتی اس کے بعد یہ رک گیا تھا تو ہم نے اس پیر کی جگہ اس پیر سے ایک چینج کر لیا لیکن اس پیر ملنا آج ہی ماشاءاللہ اندہ دے دی ہے یہ بھی وہاں بریڈ نہیں کر رہا جگہ چینج کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے اس کی نیسٹنگ بھی ہم چینج کر دیتا ہے تاکہ یہ سعی دل کے سے نیسٹنگ کرے اور پھر بریڈ کرے اس کے ساتھ ایک پیر ہے پائٹ کا اس نے ماشاءاللہ بریڈ کی ہوئی ہے اس نے دوبارہ انڈے دے دی ہے اس کو نہیں جھڑنا بچہ بھی اس کا تقریباً سیلپ ہونے والا ہے سیلپ ہو چکا ہے مگر اس کو تھوڑے جن اور رہن دیں گے سردی کا سیزن ہے مرنے کے زیادہ چانس ہو سکتا ہے بچے کے اس طرف آ جائیں یہ ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے یہ بھی سلسلہ صحیح ہے ادھر دکھایا تھا بھی اس نے انڈے دے دی ہیں یہ کوئی نیسٹنگ عجیب سی ہو رہی ہے اس کو بھی ہم ریموو بھی کر دیتا ہے تاکہ اچھا سلسلہ رائے اس کا یا اس نے جو یہ بیٹ وغیرہ کری ہے اس کو اٹا دیتا ہے اب گانس دالیں گے تو خود ہی ارجیس کر لے گا یہ والا پیار ہے اس نے بچے بڑے کر لی ہیں ٹھیک ہے بہت ہی زیادہ بھر گئی ہے نیسٹنگ یہ البینو بچے نکلے ہیں ماشاءاللہ رڈ آئیز میں اس کو بھی ہم درہ اس کو بھی چینج کرنا ہے ساتھ کا یہ پیار ہے اس کو دیکھتے ہیں کیا پروگرس چکھائی ہے انڈے خراب یا بچے اس کے ماشاءاللہ بچے نکل گئے ہیں نظر آ رہا ہے یہ آلیز میں ہے انڈلی ابھی ہی لیڈ کیا ہے تو اس کو نہیں چڑھیں گے اس کے پیار کے نیسٹنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کی نیسٹنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے ابھی ہم کر دیتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی ہم نے نیسٹنگ کلیر کر دی انشاءاللہ پھر بریٹ کر جائے گا اس کی بھی بلکل ہم نے کلیر کر دی ہے ابھی ہم اس کو ناغ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ جانکہ نیسٹنگ کلیر کر دی ہے تیار ہو گیا میل پھٹکنا شروع ہو گیا اب نئی نیسٹنگ مانگ رہا ہے انشاءاللہ اس کو پروائیٹ کرتے ہیں ساتھ چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں پر کی پروگرس کیا ہے دیکھیں اس کی نیسٹنگ اس نے پروپر کری ہوئے ہے گندی تو ہے مگر یہ ابھی چل جائے گی اس کی چینج نہیں کری ہے اس کی بہت زیادہ گندی ہو گئی اس کی نیسٹنگ ہم نے چینج کر دی ہے اس نے انڈے دیا میں نہیں چھڑیں گے اس نے بھی انڈے دیا میں اس کو بھی نہیں چھڑیں گے یہ فی میل بھی چھننی پکڑ چکی ہے یہ ساری لائن سے تینوں فی میل چھننی پکڑ چکی ہے چوتھی فی میل کی ہم نے نیسٹنگ خالی کر دی تھی تو اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہم ان کو نیسٹنگ مٹیر پروائیٹ کرتے ہیں یہ دھانگ ہم لے آئے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ٹھوڑا ٹھوڑا سیگریکیٹ کر کے اتنی اتنی نیسٹنگ الگ کر دیں گے اور یہ ہر برڈ میں دیتے رہیں گے اب ہم نے اس کو دینی ہے اس میں نہیں ہے نیسٹنگ موجود اس میں دینی ہے اس میں بچے ہیں اس میں انڈے ہیں اس کو نہیں دینی ملنہ یہ مزید بھر کے انڈے اپنے خراب کر دے گی ایک یہ والا پیر ہے اس کے برابر والا پیر ہے ان تینوں کو پروائیڈ کریں گے نیسٹنگ اس کو نہیں دیں گے جس میں بچے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس طرح ازر ڈال دینی ہے بس پھیک دینی ہے یا خود ہی اڈجسٹ کر لیں گے نیسٹنگ اپنی ہے اس کے بعد اوپر چلتے ہیں اس میں اٹھائی تھی ہم نے اس میں ڈال دیتے ہیں کل ان کو ہم لوسن بھی دیں گے اس سے بھی مزید یہ کریں گے نیسٹنگ باقی سب سے لاس والی راو میں ہم نے جینج کیا اس میں دیکھنا ہے اس میں نیسٹنگ دروپ کر دیں گے اس میں اور کونے والے میں دیں گے اس نے انڈے دے دی ہیں اس کو نہیں دیں گے یہ خراب کر دے گی نیسٹنگ ٹوڑی اس پائٹ کے پیر کو بھی دے جاتا ہے اچھا میں ایک چیز بتاؤں کہ اس کا نر اور وہ جو فیمیل آگے وائٹ والی بیٹھی گئے تھرڈ راو میں یہ وائلی فیمیل ٹھیک ہے اس کا کمپیلیجن نہیں بن پا رہا تھا یہ انڈے نہیں دے رہی تھی میں نے جوڑا توڑ دیا تو دیکھیں ماشاء اللہ اس نے بھی بریٹ کر دی اور یہ بھی بریٹ کی طرف آ رہا ہے تو اس طرح سے ایڈجیسمنٹ چلتی ہے ڈاف کی آگے پیچھے تھوڑا دور کر دیں گے تاکہ اس میں اتنا پتا نہ چلے اب ہمیں ٹاپ آلے میں ایک نیسٹنگ دینی ہے یہ سب بریٹ پہیں ان کو نہیں دینا نیسٹنگ ہننہا یہ انڈوں کے اوپر نیسٹنگ بٹھا لیں گے یہ پرس والا ہے اور یہ سیکنڈ والا تین کی رہ گئی ہے ہم نے ایسے نیسٹنگ اٹھائی اور اس کو روائٹ کر دی اس کے برابر والی میں بھی دیتا ہے اس والے کو بھی ہم نے نیسٹنگ روائٹ کر دیا یہ ایک لاسٹ والا پیر رہ گیا ہے اس کو بھی ہم نے نیسٹنگ دے دی اس کے انڈے خراب ہو چکے تھے تو پھیک دیا ہم نے دوبارہ تو یہ چیک کرتے رہنا ہے اکثر یہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انڈے سے بچہ نہیں اکلا تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں پھیکنے پڑتے ہیں انڈے خراب تھے ایک انڈہ صحیح تھا وہ ہم نے بیلنس کر دیا تھا جو پریمیل نہیں بیٹھے تھی اس کو ڈسٹارٹ کر دیں گے اب دوب کے اس طرف والے سیٹ اپ پہ آ جاتے ہیں اس طرف ان چاروں کو نیسٹنگ دینی ہے ایک نے بھڑ لی ہے اور بیک سائٹ پہ بھی اس کے پیر لگے ہیں اس کو بھی نیسٹنگ دیتے ہیں یہ پیر بھی جیسی نیسٹنگ ہم انشاءاللہ دیں گے تو یہ بریڈ کر جائے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی دیتے ہیں اور اس کو جبکہ دی بھی ہے اس نے ابھی کری نہیں ہے آپ زیادہ نیسٹنگ دیتے شائد کر جائے پیچھ آلہ میل نیسٹنگ مانگ رہا ہے تیار ہو چکا ہے اس کو بھی دیتا ہے دیکھیں اس میں کچھ بھی نیسٹنگ اس نے جتنی تھی ساری بھڑ لی دیکھیں کیا آپ وہ تھوڑی سی اور دے رہتا ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے اور یہ دوبارہ جو ہے کمپلیٹ کر لے اس طرف کچھ بھی نہیں ہے نیسٹنگ اس کو بھی دیتے ہیں یہ پیار ہیں اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اس کو بھی نیسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک نیسٹنگ پروائیڈ کا پیار ہے ماشاءاللہ پر بریڈ کا پیار ہے مگر آپ سائز دے سکتے ہیں اسا لگتا ہے بریڈر پیار ہے تو بھی نیسٹنگ دے دیتا ہے تو بیور دیکھ سکتے ہیں چاروں کو نیسٹنگ دے دی اور وہ دے دی اس کے بعد ان تمام ڈفوں کا سلسلہ کر دیا ایک بار پھر صحیح بتاتا ہوں دوب کا بڑا بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے صحیح اگر کوئی میل نیسٹنگ کرتا ہوا بھی ڈالتے ہی ایک دیکھیں یہ ہماری خامی ہو گئی یہاں چھوٹ گئی نیسٹنگ تو دوبارہ جی چیک کرنا ہے اس کو لازمی دے نہیں ہے ونہ یہ ایسے انڈے دے دے گی تو خراب ہونے کے جانسے سے اس پیار کو بھی اچھی خاطری کر کے نیسٹنگ دے دیتا ہے اچھا اب سلسلہ یہ ہے کہ دیکھیں بریڈر پیار ساتھی لگے میں ان کو نیسٹنگ نہیں تھی ان کو دی اگر ان کو ضرورت ہوگی تو وہ یہاں سے ہی کیسے سائٹ سے کھیچ لیں گے نیسٹنگ تو اسی طرح وہ دیکھیں پاس والے کو جیسی نیسٹنگ آئی میل مستی کرنا شروع ہو گیا اور فی میل بھی جانا شروع ہو گئی تو یہ بڑا فرق پڑتا ہے نیسٹنگ سے ان کو بڑی موٹیویشن ملتی ہے بہت حسی ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹاپ والا نیسٹنگ ڈالتے اس نے پکڑ کے چھاٹنا شروع کر دی اور یہ انشاءاللہ جو ہے لے جائے گا چھنی میں آہستہ آہستہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موٹی شارٹنگ کر رہا ہے بڑی زبدست نیسٹنگ انشاءاللہ بنا جائے گا یہ میل آکے چھنی میں بیٹ گیا ہے ایڈجیسمنٹ بنا رہا ہے اب انشاءاللہ نیسٹنگ کرے گا اور پھر جو ہے لے جائے گا گھانس دینے کے بعد لوسن دیں گے جس سے جس کو جو کننی ہو نیسٹنگ ہو کرے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری بارتیں بیچ میں سکھنے کو ملی ہوگی تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایمان اللہ افیس